ایک بستی جسے لوگ کشمیل کہتے ہیں جنابِ صدر محترم ساجہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم صدرِ عالی وقار یہ جنتِ نظی کشمیل ہے یہاں پر پھول کھلتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں پر شفق نیران بکھیرا ہے یہاں مسکرہاتوں کا بسیرا ہے منظر بدلتا ہے میں دوسری جانت دیکھتا ہوں کہ میرے کشمیل کو سیادوں نے گھیرا ہوا ہے میرا کشمیل بہت اکیرا ہے یہاں پر ظلموں پر برید ہے یہاں کی درزگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے کشمیل میں تو ٹڑے پانی کی ندیاں بہتی تھی اب وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے رٹی ہوئی اس کی ماں اس کی بیوی اس کی بیٹی اس کی بہن ہے جو رو رو کر یہ پکار رہی ہیں کہ یا خدا یا خدا کون اس جنازے کو اٹھائے گا پھر ظلم کی گھٹاؤں سے ایک امید کی کرن نوجوان سب سے رالی پرچم لیراتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے آتے ہیں کیونکہ ہے یہ ان کا مان کہ کشمیل بنے گا پاکستان کہ کشمیل بنے گا پاکستان تن ہے لہو لہو آنکھ اشکبار تن ہے لہو لہو آنکھ اشکبار کی کشمیل جل رہا ہے ساری کی ساری فضاء ہے سوگوار کی کشمیل جل رہا ہے اے امتِ مسلمان تو کیوں ہے خاموش ہماری حالت پہ اے امتِ مسلمان تو کیوں ہے خاموش ہماری حالت پہ ہوتے کیوں نہیں مسلم بیدار کے کشمیر جل رہا ہے صدرِ عالی وقال میں ایک ایسے جہاں میں آبسا ہوں کہ جہاں قابل خندھار اور کشمیر جیسی جنت کو کافروں نے جہنم بنا کر رکھ دیا ہے دوتوزی جانے برما فلسطین اور شام کے اندر مون بہایا جا رہا ہے صدرِ عالی وقال ذرہ ڈھیلی ہے ظلم ایک لاوہ ہے جو اپنی حدد کو پار کر لے تو وہ پھٹ پڑتا ہے اور فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے تو جا کے کہہ دو اس ظلم کو کہ اے ظالم میرا سرسولی پہ رٹکا دیں گے عزیز آل محترم میں سوچتا ہوں کہ اس دور میں کیسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ساتھ دینے کے بجائے یزید کا ساتھ دیا لیکن آج کے دور میں جب میں اپنے مسلمان اکمرانوں کو دیکھتا ہوں تو میری حیرانگی دور ہو جاتی ہے آئیے آج سے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جالی کے ہاتھوں سے چھڑائیں گے ہم کشمیر کو سریعاتوں سے چھڑا کر دم لیں گے کچھ اہلِ ستم کچھ اہلِ حشم میں خانہ گرانے آئے تھے ڈیلیز کو چھونکر چھوڑ دیا دیکھا یہ بترباری ہے جب پرچم جہاں لے کر نکلے ہم خواہ کے نشی مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج تلق جلال پہمت تاری ہے وآخر دعوانہ نمی اللہ اللہ